بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں خوش حمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی میں ہوں شیراز کان میرے ساتھ اس پاک آل دی وی فرم پاکستان اسلام آباد سے مائرے قانون جناب تابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن آرف چودری صاحب سینئر قانون دانے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو چار اپریل کو سپریم کورٹہ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ چودہ میئے کو پنجاب کے اندر الیکشن آنے چاہیے پنجاب اسمبلی کے فیصلے کی نیٹی گریٹی کے بارے میں تو آپ سب کو پتا چلی گیا ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ نے مارچ میں دیا تھا اور پھر یہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی اس کے اوپر آج فیصلہ آیا ہے اس کو حکومت نے متنازع بنانے کی کوشش کیا ہے اس حکومتی جو معاملات ہیں یا قومت کے جو سیاسی بیانات ہیں یا جس طرح کے سیاسی بیانبازی ہو رہی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ میرا سوال ہوگا سب سے پہلے عارف چودی صاحب سے اس کے علاوہ چودہ میئے کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے علاوہ میں ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ اگر چودہ میئے کو الیکشن نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا ہے اور پھر اس وقت قوم تقسیم ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہاں ججو میں تقسیم جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ان کی اندرونی تقسیم جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے یہی لگتا ہے کہ حکومت نے اپنا ایک چیف جسٹس جیفیکٹو قاضی فائزی صاحب کو چھوٹی ہے وہ ان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے عمر اتیاب بندیال صاحب ہے جو پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ اور ان کے فیصلے کچھ ہو رہے ہیں اور قاضی فائزی صاحب دیفیکٹو چیف جسٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت جو لیمٹ کر رہی ہے محدود کر رہی ہے اختیارات سپریم کورٹ کے وہ خود قاضی فائزی صاحب کے لیے ہمارے آئین اور قانون کے لیے اور پھر چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے بعد اس کی پرائز کیا ہوگی کیا یہ جو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ معورہ آئین ہو رہی ہیں اور اگر الیکشن نہیں ہوتے چودہ مہی کو تو کیا جو غیر آئینی کورٹیں ہیں معورہ آئین جو ہے جو طاقتیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی اور ایک سیاسی طور پر بھی عارف چوزی شاید بڑا ضرورتات تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کے علات کے بارے میں مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ سیاسی طور پر مفامت کے ذریعے سیاسی پیٹیاں بیٹھ کر کوئی حال اس کا نکال سکتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ مفامت عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے خاص کر کے اس کے درمیان نہیں ہو پا رہی ہے یہ کون سی فورسزیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں عارف چوزی شاید اسلام علیکم بہت شکریہ ویلکم مجھے جوائن کرنے کا آپ پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر چھائے ہوتے اپنے قانونی رائے کے اعتبار سے تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے ذرا کھل کر بات کر دی جائے سوال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے رکھ دیئے کہ چودہ میرکو الیکشن اگر نہیں ہوتے تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے اور حکومت کے جو نعرے دعوے اور تمکیاں اور پیانات ہیں ان کی قانونی عصیت کیا ہے بہت شکریہ شنان صاحب پاتی ہے کہ حکومت نے کوئی آج نہیں وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک ہی طریقے کا رکھا ہے کہ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی کا دعو لگ جائے اس چیز کے لیے جو وہ ڈیزرڈ نہ کرتا ہو تو پھر وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ چیز ملی ہے اس میں سے جو کچھ وہ نکال سکتا ہے نکال لیں اور جس حد تک اسے وہ نبا کر سکتا ہے کھینس سکتا ہے اس وقت تک اسے کھینسے جب تک کہ اسے کھینس کے باہر پھینک نہ دیا جائے تو یہ تو ہے صورتحال حکومت کی اس معاملے میں جہاں تک اس فیصلے کے کانسیکوینسز کا تعلق ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ چیف جسٹس وہی ہیں جو جنہیں عمر اطاب بدیال کہا جاتا ہے اور قاضی فائل عیسیٰ صاحب جو ہے وہ نیکس چیف جسٹس ہے یہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال جو ہے یہ آج کی رہی آپ کو نائنٹی سیون یاد ہوگا یہی نواز شریف صاحب تھے اور یہی عدریہ تھی اور سپریم کورٹ تھی اور اس وقت سجادہ علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے توہین عدالت میں طلب کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کو تو اس وقت دو بینچ بن گیا تھے ایک بینچ جو تھا وہ کوئٹہ میں بیٹھ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کی ریجسٹری کوئٹہ جو تھی وہاں ارشاد عصر خان صاحب تھے اور یہاں جو تھے وہ سجادہ علی شاہ صاحب تھے اور یعنی جو بینچ تھا وہاں کوئٹہ کا اس کی خدمت کے لیے وہاں تارنٹ صاحب تشریم لے گئے تھے باقاعدہ ایک لے کے اٹینسی کیس لے کے پیسو کا اور یہ بات کی ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس کے بعد کس طرح کے فیصلے ہوئے اور کیسے اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ میں بار کونسل کے محمد کے طور پر اس پندرہ رکنی بینچ کا یعنی جو ہماری ڈیلیگیشن تھی اس کا حصہ تھا جو ہم جا کے ان سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کی جیسے اور منٹو صاحب ہمارے صدر تھے اس وقت کہ آپ اس کو نہ اس طرح باتیں نہ تقسیم کریں اگر تقسیم کرے گے تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں لیکن اس کے باوجود جو چمک تھی وہ کام کر گئی اور پھر بات وہ تقسیم ہوئی پھر انہوں نے اپنا ہی چیز جسٹس چلتا اس کے خلاف فیصلہ کیا آج وہی صورتحال ہے اور یہ جب سے معابلات چل رہے ہیں بات بڑی سیدھی سیدھی ہے بات یہ ہے کہ یہ مجھے تو وہ جسٹس مرکر نے جو ہے لیا کہ ان کی بات بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا یہ پانچ منٹ کی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی یعنی آپ مشکل صورتحال نہیں ہے کوئی مشکل پروزیشن نہیں ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ میں آپ اپنے لفظ کہہ رہا ہوں جس کی آپ کو سمجھنا آتی ہے آئین سیدھا سیدھا کلیر کہتا ہے یعنی اس کو منشن کرتا ہے اور میں اس پر جانا نہیں چاہتا یعنی دفعات جو ہے اس کا لوگوں کو کیا فائدہ کیا ہے یعنی اگر اسمبلیہ وقت سے پیدا ڈیزول ہو جاتی ہے تو الیکشن جو ہے وہ بھی نائنٹی ڈیز ہونے ہیں اور اس بات کا علم بھی جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے ہے یہ جو حکومت وقت ہے ہوا یہ کہ جب عمران خان کو یہ نکالا گیا ہے رجیب چینج کے ذریعے تو عمران خان کے ساتھ لوگوں نے کھڑے ہو کے اظہاریں یکجیتی کیا اور لوگوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا اور اس وقت سے اتجاج تھا اور عمران خان نے مطالبہ کیا کہ جی آپ الیکشن کروا دے وقت سے پہلے اگر الیکشن آپ نے ہی کروائیں گے تو ہم سرکوں پہ آئیں گے وہ سرکوں پہ بھی آئیں اور انہوں نے اتجاج بھی کیا اور اتجاج میں لانگ مارک بھی شامل تھا اور آپ کو اس کے خوفناک قسم کی صورتحال کا پتہ ہے پچیس مئی کو کتنا تشدد کیا گیا اور کے ساتھ تک یعنی پھر اتفاق ایسا یعنی بعد اتفاق کی ایسی ہو گئی کہ جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ صورتحال بدلے گی اوپر بھی وہ بدلی نا تشدد جو تھا وہ پہلے سے بھی بڑھتا گیا اور معاملات چلتے گئے لوگ جو تھے وہ سرکوں پر آ کے انہوں نے کہا جی ہم واپس نہیں جائے گے ہمیں الیکشن چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اتنے الیکشن میں انٹریسٹڈ ہے تو یہ جو گورنمنٹس ہے دو آپ کے پاس عمران خان سے کہا آپ اس سے سٹپ ڈاؤن کریں ان گورنمنٹس کو ڈیزارڈ کریں ان کی پارلیمنٹس کو تو اس کے بعد ہم الیکشن کروا دے گی جنرل الیکشن کروا دے گی عمران خان کے ذہن میں یہ بات اور کسی بھی جو شخص پاکستان سے جس کا تعلق ہے یا آئین کو جو سمجھتا ہے اس کے ذہن میں بات تاری کریئر ہے کہ جب الیکشن اسمبلیاں ٹوٹے گی تو الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر ہو گیا اور اگر سکسٹی سیون پرسنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو یقیناً سپری جو یہ ہماری گورنمنٹ ہے یہ بھی اکل کے ناخر لے گی کہ بھئی سکسٹی سیون پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ الیکشن میں جا رہا ہے تو آپ کہاں اوپر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں چاند مہینوں کا اور تو الیکشن جو ہے وہ وقت پہ وقت سے پہلے ہو جائے گا لیکن ہوا یہ کہ جس کا ڈر تھا کہ جب اسمبلیاں انہوں نے توڑی انہوں نے تشندت بھی اور کرنا شروع کر دیا بے تھا سو بائی سو کے لوگ بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا جی بھا صاحب ہم جانے اور آپ جانے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ ہمارے حقوق کو اب تک غصب کرتے رہے اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے اب جتنا زیادہ عمران خان کا یہ بیانیاں بڑھتا گیا وہ پاپولر ہوتا گیا اتنا ہی جو خوف تھا ان مقتدر علکوں کے اندر اور یہ جو گورمنٹ ہے پی ڈی ایم کی ان کے اندر وہ بڑھتا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی بس اب تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کروانا ہے تو یہ خودکوشی کے مترادف ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں دوسروں کو مارنے کی تو آپ کو جائے خودکوشی کرنے کے انہیں مارنے کی کوشش کریں تو اس عمل کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اب وہ جو سوچ رہے ہیں آپ کبھی ہم نے ایسا جواب نہیں سنا تھا اور یہ آپ ذرا اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ بات قابل غور ہے کہ خود آپ کا سیکریٹی دفاع جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تیار نہیں ہے ہماری ریزر فورسز بھی تیار کرنے یہ ساری باتیں الیکشن سے بھاگنے کی یہ تو اسٹیبلش ہے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن اگر چودہ مئی کو نہیں ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ جو جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی قانونی آئینی احسیت نہیں ہے نہ سپریم پورٹ کا فیصلہ بدلنے والا ہے یہ بات تو انڈسٹوڈ ہے اگر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو کیا کنٹیمٹ آف پورٹ لگے گا تو انہیں کس پہ لگے گا وزیراعظم پہ یا الیکشن کمیشنر پہ یا کون اس کا ذمہ دا رہا ہے وہ چیف ایکزیکٹی تو وزیراعظم ہی ہے نہیں چیف الیکشن کمیشنر جو ہے نا اسے انہوں نے اس فیصلے میں یہ پابند کیا ہے کہ اگر آپ کو ان اداروں سے یہ مدد نہیں ملتی یعنی فائنانس والے آپ کو فائنانس نہیں دیتے اور لوجسٹک سپورٹس جو ادروائز آپ کو چاہیے ڈیفینس کی طرح سے وہ نہیں دیتے یا یہ تین ادارے جہاں جہاں سے بھی آپ کو آئی جی وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ کو پولیس نہیں فرام کرتے تو آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ آپ نے ادارت میں آنا سپریم کورٹ میں اور ظاہر ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر تو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنی سکتا ہوں تو سنکاری ملازم ہے اب تک تو اس نے جو بھی کیا ان کے کہنے پہ کیا لیکن اب تو اسے یہ نظر آ رہا ہے نا کہ جب سپریم کورٹ کا حکم ہے تو کون چاہے گا کہ اپنی گردن جو ہے وہ آگے سپریم کورٹ کے کرے اور کہ مجھے جناب مطلب تو انہیں عدالت میں آپ سزا دیتے ہیں تو وہ آئے بسکلی الیکشن کمیشنر is bound to hold the elections for within within the 90 days or the date which is the supreme court has fixed which is 14. آپ اس میں کوئی بات خیف سے برس کی رہی نہیں الیکشن کمیشن کو اور اگر الیکشن کمیشن اہول نہیں کراتا تو وہ کہتا ہے جی مجھے وزیراعظم نے سیکیورٹی نہیں دی وزیر دفاع نے نہیں دی تو کنٹیمٹ چیف ایگزیکٹیو پر ہی لگے گا ہر دی میٹری آ شیراج صاحب بھولایا جائے گا چیف ایگزیکٹیو کو کہ وہ ہی آ اور چیف ایگزیکٹیو اگر یہی ریزولیشن آ آ کی بنیاد پہ کہتا ہے ہی ہم نے تو آپ کا فیصلہ نہیں مانا اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو اس وقت وہ جب آپ کو یاد ہے کہ ایون تیل رائزنگ اپنی کوٹ جو تھا صدا وہ اس کو نہق کر دے گی یہ تو بات ہے تیش شدہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے لیکن اب ہو یہ رہا اگر الیکشن نہیں ہوں گے اگر الیکشن چودہ مئی کو نہیں ہوں گے یا ملک کے اندر افرہ تفری پھیل جاتی ہے یا جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کچھ شیاسی قوتیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہو اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں الیکشن میں بات کرتے ہیں وزیراعظم کی طرف سے بھی یہ بیانات آگئے تو یہ ساری صورتال اتنی گمبیر ہو رہی ہے اور پھر جس طرح سپریم کورٹ میں بھی ایک تقسیم ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ماورہ آئین فورسز یا قوتیں جو ہیں وہ اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہیں پہلا آپ کا جو سوال تھا نا جی شیراد صاحب کہ آپس میں مذاکرات ان کے کیوں نہیں ہوئے اب تک سیاستانوں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہیں وہ سیاسی سے زیادہ ذاتی ہو چکے ہیں ایک طرف ایک گروہ ہے جن کا اپنے ذاتی پیور ذاتی وفادات ہیں جو انہوں نے کیس انواف کروائے ہیں پیسہ عزم کیا ہے اور انہیں دوسری طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے تو عمران خان کے آنے کے بعد ہم جیل میں ہوگی یہ باتیں وہ کہہ چکے ہیں تو یہ دوال ہے جس میں جس کا پہلے دعو چلتا ہے وہ دوسرے کو مار دیتا ہے اب اور وہ لفظ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یا ہم ہوں گے یا آپ رہیں گے تو وہ تو مذاکرات تو عمران خان تو ظاہر ہے وہ تو کرنا چاہے گا کیونکہ وہ تو اس وقت جو ہے یعنی ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے تو پھر عمران خان سے ان کے مذاکرات کیوں گے اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ کیا ماورائے آئین قوتیں ہیں یہ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے آنے کی ایک ہی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اور وہ جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب سٹیٹ مشینری جو ہے ویدن کانسٹیوشنل لیمٹس جو ہے فانکشن نہ کر سکے تو وہ ایسی پیرالائز ہو جائے وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب ماورائے آئین قوتیں آتی ہیں اب ماورائے آئین قوتوں کے لیے راستے میں رکاوٹ جو ہے سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے جو سندھ آئی قوت بار اسوسییشن میں انہوں نے دی ہے کہ جناب ہم تو خود بھی اپنے آپ کو جس طرح ارشاد اصل خان نے جسٹیفائی کیا تھا پرویز میں شرف کو نہ ہم نے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آئین کو اور نہ ہول دے نہ بینز کو کسی طور پر انڈورز کر سکتے ہیں اس لیے ان کے راستے میں رکاوٹ تو ہے یہ رکاوٹ دور ہوگی اس وقت جب دیکھیں گی اس کو بھول کرنے کے لیے یہ نوی کے رکریئیٹ کی گئی ہے جب نوی اس سطح پہ پہ پہنچ جائے گی کہ این ممکن ہے کہ یہ کل کو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لے آئے جو نظر آ رہا ہے اور ریفرنس لے آ کے اس کو بات کہیں کہ جی آپ تو وہ بلکل تاریخ دور آئی جائے گی چودی افتخار والی جسٹس افتخار والی اور وہاں جا کے وہ کہے گے کہ جناب یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ چیف جسٹس ہیں اب ایسی صورتحال میں بلکل اقتصادم ہوگا دوسری طرف الیکشن نہیں ہو رہے ہیں گے پورا پاکستان جو آپ دیکھیں وہ قلعہ تمام تنظیمیں ان کی سوائے یہ جو ان کے پاس انہوں نے لے لیے ہیں آرڑی ہماری بار کے نمائندے اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے ادربائز پورا پاکستان وہ ایک طرف کھڑا کہ جی اب ہمیں الیکشن چاہیے ہم نو مور نانسنس ہم نہیں برداشت کر سکتے تو اس صورتحال میں سوائے اس کے کوئی حال مجھے نظر نہیں اور یہ ان کے مفادنے بھی اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر وکٹو کارڈ کھیل سکیں گے آپ دیکھیں نا بلاول بٹو زنداری نے جو کل بیان دیا ہے یہاں سندھ میں کے آج دیکھیں بزائرہ کنسٹیٹوشن کا پاؤنڈر جو ہے زلکار علی بٹو ان کی برسی بھی آئی منائی جا رہی ہے اور انہوں نے بیان کل دیا ہے کہ مارشلہ کو آپ نہیں رو سکتے اس لعلات میں مارشلہ آئے گا تو یہ انہی باتوں کی نشاندہی تھی تو پیپلز پارٹی تو پھر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تھی رہا سا پیپلز پارٹی اپنے مفاد کے ساتھ کھڑی ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو قانون سے متعلق رکھنے والے ٹاپ نوچ ہیں جن کے میں آئیت زاز آسن سے بڑا نام کون سا ہوگا اور اس کے بعد سردار لطیب خوصہ وہ واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس عمل کے ساتھ نہیں ہو سکتے لیکن جو اندر بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر وہ کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے گنشن کا کاروبار چل رہا ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہی اور اس سے بڑی توہین آج کے دن زنفکار علی بھٹو کی قربانی کی نہیں ہو سکتی کہ جس دن آپ دیکھیں یہ چار اپریل ہے آج انہیں یعنی یہ کرنا چاہیے تھا کہ آئین کے خالق کی ساری قربانی کو وہ دار دار کر دیا اور انہوں نے اپنے طور پر یعنی جو اس کے ورسہ تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ جانے اور آپ کا آئین جانے آپ نے جو بھی مشکت کی تھی ہمیں تو مال چاہیے ہمیں تو اپنے مفادات چاہیے اس کے لیے ہم تو بالکل آئین کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا یہ صورتحال آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کام از کم پیپلز پارٹی ڈسٹنس کرے گی اس ساری صورتحال سے سپریم کورٹ کے ورڈک کے بعد وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی پی ڈی ایم کے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہے اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں انہیں حوصلہ بھی دے رہی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں اور اب بھی جو وہ حوصلہ ہے وہ حوصلہ ہی انہیں اس طرف لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارسلہ لگ جائے گا چاہ آپ یہ فرمائے گا کہ اگر ریویو پیٹیشن میں جاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریویو انہوں نے اگر کرنا ہوتا تو وہ بائی کارٹ نہ کرتے اور وہ یہ نہ کہتے کہ ہم نے نو ٹرس جب آپ شو کرتے ہیں جس پہ اس کے سامنے آپ ریویو بھی فائل نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے ریویو ہوتا ہے ٹیکنیکل ریویو یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنا نکتہ نظر ہی بدلے اور فیصلہ ہی بدلے یہ تو کبھی نہیں ہوا تو یہاں تو ججز نے ایک فیصلہ دے لیا اس کو وہ واپس تو لے نہیں سکتے اب تو یہ نکلنا تھا ہو گیا فر آل ٹریکٹیکل پرپرسنس یہ تو مطلب خلوز دراز ایکشن ہے تو یہ یہ آدمی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درامت ہونا ہے یہ فرمیے گا کہ اب خیبر پختونخواہ اسمبلی کی بھی ڈیٹ آنی ہے اس کی بھی ڈیٹ نوے دن اس کے بھی گزر گئے ہیں تو اس کا کیا ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہاں اپ ڈیٹ آئی نہیں تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو خیبر پختونخواہ کے گورنر نے چونکہ اسمبلی ڈیزولف کی تھی تو وہ جب ڈیزولیشن ہوتی ہے تو جو نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے الیکشن کی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیر تیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آناؤنس کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو گورنر نے کہہ دیا ہے الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کو کہ آپ کریں اپنے قانون کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرے گا انہیں کہے گا گورنر کو الیکشن کمیشن آئے گا عدالت میں کہ جی گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے اور جب وہ آئے گا تو اس وقت مطلب کریں گے گورنر صاحب کو یہ آنے والے دنوں میں ہوگا اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت وفاقی حکومت جو ہے اس کی نیکسٹ موو ایک تو یہ ہوگی کہ ایک کیا کہتے ہیں جوڈیشل جو کہتے ہیں ان کو ان کے خلاف جو ہے جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سارے اعلات کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ اساملیہ ڈیزال کریں اور تھرو آؤٹ ڈی کنٹری ایک ایک دن الیکشن ہو جائے یہ اس قدر خوبصورت بات ہے کہ جو پاکستان کو بچانے کے لیے اور موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے وائے دالے اور اگر یہ کرنا چاہتے نا تو یہ عدالت میں چلے جاتے عدالت کو جا کے تجویز دیتے کہ جناب یہ پرابلم رہے ہم الیکشن کٹھے کروانے چاہتے ہیں ہی نا تو عدالت نے کہا کہ آٹھ اکٹوبر آپ نے رکھی ہے دیر تو آٹھ سمبر کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے آٹھ اکٹوبر کی کیونکہ اس وقت چیف جسٹس چینج ہو چکا ہوگا تو ان کی نظریں ہیں کہ جب چیف جسٹس چینج ہوگا اور ان معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی تو پھر تو اس کے پاس لمبی مدد کے لیے یہ چرے گا کام الیکشن کس نے کروانے ہیں الیکشن کی اور عدالت کا فیصلہ بھی بلیادی طور پر اس لیے یہ ہوا ہے کہ الیکشن کروانے کی ان کی نیت کوئی نہیں ہے برنا کنی کنی کنین ہے کہ آپ چاہیں عدالت کے پاس انہیں کہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم دو مہنے نیچے کر لیتے ہیں دو مہنے یہ آگے آجیا کچھ کر کے اب بھی برنا دیکھیں نا اگستہ کی ہے ان کا ٹائنگ اگست کے بعد تو کیر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بھی بنانا ہے تو یہ سارے کا سارا سلسلہ یہ ہے کوئی ایک دن کا الیکشن چند دن کے لیے یہ اسبلیوں کا الیکشن روکنے والی بات نہیں ہے یہ مکمل طور پر چاہتے ہیں کہ جی چونکہ پاکستان ڈھوم رہا ہے اور لہذا جناب یہ ہمیں بڑی اس کی فکر ہے اور ہم ہی اس کے ساتھ جو بھی آخری فصل ہے وہ ہم ہی خدا نہ خواستہ ہم ہی کٹیں گے ہم نہیں اسے چھوڑیں گے پاکستان کو ہمیں اچنی محبت ہے پاکستان کے ساتھ کہ جناب ہمارے سوا کوئی آپ نے چاہے ڈیٹھ سو روپیہ جو ہے ڈالر کا وہ بڑھ گیا ہے یا جو بھی حالات ہو گئے ہیں سارے کے سارے وہ بیان کرنے والی نہیں ہیں لیکن وہ طلع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں یعنی اس کرم خردہ کو بھی مزید انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا ہم نے سیاست نہیں اپنی ریاست بچائی ہے بیسیکلی انہوں نے اپنی دولت بچائی ہے اپنے آپ کو بچایا ہے قانون سے بچایا ہے اور اب وہ لانا چاہتے ہیں مدر نواز شریف صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کی تیاریاں ہیں کہ وہ جناب آئے ہیں اور ان کے خلاف سارے کیسے جو ہے اس طرح واپس کروا کے اور پھر پھر وہ مقابلے میں آئے اور جناب بیانیاں اکنیاب بنے اور پھر عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے یعنی یہ بات یہ بات پیپلز پارٹی کو کیا سیوٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو سیوٹ یہ کرتا ہے کہ ابھی تک تو وہ جب تک بینیفٹس ہیں نا وہ لیتے رہے گی وہ آخر دم ایم کیو ایم والا سٹائل اختیار کریں گے جب انہیں ناو دھوٹی نظر آئے گی کہ بھی ایک طرف تو یعنی سپریم کورٹ آگی ہے انہوں ایگلیمنٹ کروانے کے لیے اور دوسری طرف اب وقت اب آگیا کہ انہوں یہ بھی زیادہ ریزرسٹ نہیں کر سکتے وہ کسی وقت اچانک ان کو چھوڑ کے جائیں گے یہ چونکہ وہ اس معاملے میں بہت پھر بھی ان کی اس وجہ سے انہوں نے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ان کے سٹیکس سارے جو ہیں وہ سندھ تکی محدود ہیں باقی تو ان کی سیٹیں کہیں نکل آتی ہیں ملتان سے پنجاب سے اور خیبر پکھون سخا سے باقی پیپلز پارٹی کا تو صفایہ مصابت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی اور اچھی جماعت تھی لیکن زرزاری صاحب نے اس جماعت کو نون لیگ کی بی ٹیم بنا دیا ہے اور ملک کے اندر جو فورسیز تھی یعنی پلوٹیکلی جو جو پارٹی تھی جس کو لوگ پسند کرتے تھے کہ یہ غریبوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے یہ آئین کے ساتھ کڑی ہوتی ہے جمہوریت کے ساتھ کڑی ہوتی ہے لیکن اب یہ مفادات کا ایک ایسا گورک دندہ بن گیا ہے کہ زرزاری کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور وہاں پر ختم ہوتی ہے عرف چوزی صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس پروگرام میں آپ سے جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسیز ہیں آہ ان کا بغور جائزہ لیں اور آپ کی مہرانہ رائے لیں کہ یہ کتنے سیریوس ہیں اور جو ساری قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی نے کسی طریقے سے نائل ہو جائے ہیں کسی نے کو دیوار پر لگا دیا جائے ہیں ان کو مرضہ سے غائب کروا دیا جائے اس کی قانونی اور آئینی احسیت کیا ہے اور ان کے مقدمات جو بنائے گئے ہیں دیکھیں ساری فورسز اگر عدلیہ کی بات کر رہے ہیں مکرنانہ کی بات کر رہے ہیں یا انسامیہ کی بات کر رہے ہیں تو ساری فورسز جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں لیکن ان سب کو وہ شکست دے کر بہت آگے نکل چکا ہے تو آخر یا تو اس کو مارنے کے منصوبے ہیں اب کل کی خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ سے کوئی بولٹ پروف گاڑی کے اندر جو ہے ہیٹ کرنے والے ڈیمج کرنے والے جو ہیں بولٹس مگوائے گئے ہیں سپیشل قسم کے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ سین ہو لیکن قانونی رائے آپ کے آپ سے اس بارے میں انشاءاللہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی محبتوں کا آپ کے وقت کا آپ کی کے خلوص کا اور آپ کے دل کے اندر جو ایک پاکستانی ایک کا دل ڈڑکتا ہے ایک سچی اور محبی وطن پاکستانی کا دل ڈڑکتا ہے اس کو سلام اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ